ناظرین آج باہ صلاحیت نوجوانوں کا عالمی دن ہے پاکستان کے نوجوان دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں ایسی ہی ایک باہ صلاحیت لاہور کی زہرہ عباس ہیں جو 24 نیوز کی مہمان بنی ہے آئیے دیکھتے ہیں ہاتھ نہیں تو کیا ہوا پاؤں نہیں تو حاصل ہوا رہے یہی کمال ہے لاہور کی باہ صلاحیت لڑکی زہرہ عباس کا جنہوں نے ہاتھوں اور پاؤں کی مازوری کو کبھی راستے کی رکاوٹ نہیں سمجھا دوہزار آٹھ میں میٹرک میں گولڈ میڈل حاصل کیا فلاہی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں زہرہ عباس 24 نیوز کی مہمان بنی ان کا کہنا ہے کہ جو ہوں والدین کی مہنت کی وجہ سے ہوں بہت ایمپورٹنٹ رول ہوتا ہے آپ کے پیرنس کا آپ کے فادر کا جو آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس لے کر آئے ہیں اور آپ کو دنیا کے سامنے وہ ایسے بھی مجھے ترس کی نگاہ کے پوائنٹ آف یو سے بھی ریپریزنٹ کر سکتے تھے اور آج وہ ہی مجھے ایز ای رول موڈل بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں زہرہ کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں میں مستقل مزاج ہی نہیں زندگی کا کوئی مقصد بنائیں اس کے بعد ترجیحات تیہ کریں راستے خود بخود کھلتے جائیں گے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ان چیزوں پر زیادہ کانسنٹریٹ کیا ہے جو میری اپرچنٹیز ہیں جن کو میں اچیف کر سکتی ہوں رادہ دن کہ صرف اس چیزوں پر جو میری پرابلمز بن گئی ہیں یا جو میں نہیں اچیف کر سکتی جن کی بیسس پر اور جب میں نے اس پر زیادہ کانسنٹریٹ کیا ہے تو اس کی بیسس پر بہت ساری چیزیں کمپنسیٹ بھی ہوئی ہیں اور آج میں نے بہت کچھ اچیف بھی کر لیا زہرہ آباز کہتی ہے کہ چاہتی ہوں تمام تعلیمی اداروں میں جا کر طلبہ کا حوصلہ بڑھاؤں طلبہ کو کہتی ہوں کہ اپنی زندگی کا کوئی گول تیہ کریں محنت کریں کامیابی آپ کے قدم چومے کی